بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ پانچ جانور کون سے ہے جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ترنت قبول کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان کو ستائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدعا بھی ضرور قبول کرتا ہے اور پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا پانچ جانوروں کو جہاں بھی دیکھو تو انہیں فوراں مار ڈالو تو وہ پانچ جانور کون سے ہے آگے ہم وڈیو میں آپ کو بتائیں گے دوستو تو وڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے بس آپ اس وڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے مسلم شریف کی حدیث میں کچھ جانوروں کو فاسق کہا گیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جانوروں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے نمبر ایک کٹ خانے والا کتہ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کتہ جو پاگل ہو چکا ہو یا پھر لوگوں کو کاٹتا ہو تو ایسے کتے کو مار دینا چاہیے نمبر دو بچھو دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھو ایک زہریلا جانور ہے اور اس کے کاٹنے سے انسان کی موت تک ہو جاتی ہے اسی لئے بچھو کو مارنے کا حکم ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نمبر تین گرگٹ دوستو گرگٹ ایک ایسا جانور ہے جو چھپکلی کی ہی نسل سے ہے جس نے اس آگ کو جلانے کے لیے پھونک ماری تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ڈالا تھا اسی لئے چھپکلی ہو یا گرگٹ جہاں بھی دیکھو اسے مار دینا چاہیے نمبر چار ساپ دوستو ہمارے پیر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ساپ بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے والا ایک جانور ہے اسی لئے ساپ کو بھی مارنے کا حکم ہے کیونکہ اگر وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس سے پہلے آپ اسے مار سکتے ہیں نمبر پانچ چوہا دوستو حدیث پاک میں چوہوں کو بھی مارنے کے لیے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسی لئے دوستو چوہوں کو بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایسے کون سے جانور ہے جن کو نہ مارنے کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے نمبر ایک مینڈھک دوستو ایک ایسا جانور ہے جسے مینڈھک کہا جاتا ہے اس نے اس آگ کو بھجانے کی کوشش کی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اسی لئے مینڈھک کو نہیں مارنا چاہیے نمبر دو ہدھود پرندہ دوستو یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس نے اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ کو بھجانے کی کوشش کی جس میں نمبرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا تو یہ ہدھود پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو بھجانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو بھجانے کی کوشش کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے اسی لئے وہ یہ کوشش کر رہا تھا تو اسی لئے اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے نمبر تین ٹڈڈی دوستو ٹڈڈی اللہ پاک کا لشکر ہے اور اس کے سینے پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ کا عظیم لشکر ہے اسی لئے دوستو ٹڈڈی کو بھی نہیں مارنا چاہیے پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک نبی ہے جو کہ حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت پر بیٹھ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے موززات دیئے تھے جن میں سے کچھ ایک یہ ہے نمبر ایک ایسی علیشان بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو مل پائی نمبر دو انسان جنات اور شیطانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی تھی نمبر تین ہوا پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اگر اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تو ایک مہینے کا سفر صبح سے شام تک میں ہی یعنی دن بھر میں ہی تیہ کر لیتے نمبر چار ان کے لیے پیغلے ہوئے تامبے کا نالا بہا دیا گیا تھا نمبر پانچ ہر طرح کے جانوروں کے دلوں میں نہ صرف آپ علیہ السلام کی محبت پیدا کر دی گئی بلکہ ان کی بھاشا کو سمجھنے اور بولنے کی سمجھ بوجھ آپ کو دے دی پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا فوراں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اگر کوئی انسان ان کو ناحق ستائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی ترنت قبول کر لیتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان پانچ جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے یعنی ان جانوروں کی بددعا سے بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس یہ ایک کام کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر مشکلات کو آسان کر دے گا پیارے دوستو وہ پانچ جانور یا پانچ پرندے کون سے ہے جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ مشہور بات موجود ہے دوستو ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے آپ علیہ السلام ترنت اس شخص کے گھر پہنچ گئے جب اس شخص نے اتنے بڑے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور بہت زیادہ خاترداری کرنے لگا وہ شخص کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے نبی آپ علیہ السلام نے آنے کی تکلیف کیوں کی آپ مجھے کہہ دیتے تو میں سر کے بل سے چل کر آپ کے خدمت میں پہنچ جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے سارے گاؤ والوں کو جمع کر لو میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کروگے تو تمہاری آنے والی اولادیں مضبوط ہو جائے گی اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کروگے تو تم اور تمہاری اولادیں تباہ و برباد ہو جائیں گے چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤ والوں کو جمع کیا جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک و تعالی فوراں قبول کر لیتا ہے نمبر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبیوں سے پیار کرنے والا پرندہ ہے کبوتر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور سب پرندوں کے مقابلے کبوتر سب سے زیادہ عبادت کرنے والا پرندہ ہے پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاغتا ہے تو اللہو اللہو بولتا رہتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے کبوتر سب پرندوں کے مقابلے زیادہ انچائی پر جا سکتا ہے وہ بہتی انچا اڑتا ہے جبکہ کبوتر کا پیچھا اوکاب کرتا ہے جب اوکاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تب کبوتر اپنے آپ کو بہتی انچائی پر لے جاتا ہے اتنی انچائی پر کی اوکاب کو بھی اتنا انچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے اسی لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا انچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں رشاد فرمایا کہ میں نے بہت سے متقی اور پرہیز غاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے لیکن بلی کی بددعا بہت بری ہوتی ہے جس کو بلی بددعا دے دیں تو اس شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم کے دردناک آزاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو اس طرح گھر میں قید کر کے باندھ دیا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور جس کی وجہ سے وہ بلی تڑپ کر مر گئی یعنی کہ بلی کو اس طرح سے گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ خانے پینے کو بھی نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ خواہ پی سکے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا نمبر تین پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کے بارے میں تین خاصیت بتائی ہے نمبر ایک کہ چڑیا جب صبحہ اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتی ہے نمبر دو چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے ان میں تھوڑی سی بھی چالا کی نہیں پائی جاتی نمبر چار چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے چڑیوں کو جہاں پر بھی خانے پینے کو ملے وہ خا کر چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع کر کے نہیں لے جاتی چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے ان کا یقین ہے کہ جو مجھے صبح زندگی دے گا وہ مجھے خانہ بھی ضرور عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے ہمیں کچھ بھی جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے نمبر چار حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتہ ایک ناپاک جانور ہے اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا حالانکہ اتحاس میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جس میں لوگوں نے کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بددعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنہگار لوگوں کو بکش بھی دیا ہے کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے جس طرح کہ قرآن پاک میں آسحابِ قحف کے کتے کا ذکر آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا پیارے دوستو اسی طرح کتے کا تھوک ناپاک ہے کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھوکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن انسان خیتی باڑی کی حفاظت اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے الگ کسی جگہ پر کتہ رکھ سکتا ہے البتہ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا تو پیارے دوستو ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ اگر کتہ پاگل ہو چکا ہے اور وہ بہت ہی کالا ہے بہت ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ایسے پاگل کتے کو مارنے کا بھی حکم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ چونٹی کو ایک معمولی سا جانور سمجھتے ہیں ان کو پیر سے کچل دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے چونٹیوں کو مارنا ایک عام سا خیل ہوتا ہے لیکن اگر وہ چونٹی کی اصلیت کو جان جائے تو بھول کر بھی چونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے قرآن شریف میں سورت النمل اس کی جو ساری کی ساری جو یہ سورت جو ہے یہ چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بستی تھی ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو تیز آواز سے بلاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت سے ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤ یعنی ان کی جماعت کے پیروں سے دب جاؤ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر دور سے ہی مسکرہ دیتے ہیں پیارے دوستو چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور سائنس دانوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہے چونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہے جیسے انسان اپنے سماج میں رہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق چھین لیتا ہے اگر چونٹی انجانے میں پاو کی نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کر کبھی بھی چونٹی کو پاو سے کچل کر مارنے کی گلتی نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ گلتی تم جان بوجھ کر کروگے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھوگے اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چونٹیوں کو لے جانے دیا کرے اس طرح سے وہ آپ کو دعا دیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کو بڑھا دے گا اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں میں سے کچھ چونٹیاں زہریلی ہوتی ہے جو کہ اگر جسم پر کاٹ لے تو جسم پر کاٹنے سے خجلی جلن اور سوجن آ جاتی ہے جس پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو چونٹیوں سے نقصان یا کوئی خطرہ ہو تو چونٹیوں کو مارا جا سکتا ہے پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پانچ باتیں لوگوں کو بتانے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کیونکہ وہ بھی خدا کے مخلوق ہے ہمیں خدا کی مخلوق کو بھی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سے ہر وقت پیار اور محبت سے پیش آؤ جہاں تک ہو سکے اس کو خانہ پانی دیا کرو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام و علیکو